گائیس ممبئی کے ایک ایسی کراماتی بارگاہ پہ لے کر رہا ہوں جو کی پولیس تھانے کے اندر بیٹھ کر کے لوگوں کو فیض دے رہے ہیں یعنی یہاں پہ سوری مانگنے سے آپ کی ساری گلتیاں ماف کر دی جاتی ہے ماشاءاللہ آپ کو کرامت بتا دو باوازان کی کہ باوازان کو یہ جگہ بہت زیادہ پسندی یہاں عبادت کرتے تھے وہ یعنی یہ چلہ گاہ ہے اور سب سے بڑی بات بتا دو کہ بیٹیس کے جوانے پہ جب یہاں بھی پورا بیلڈنگ تیار کر رہے تھے یہ دیکھ سکتے ہو تو اس زگے پر بھی یہاں پہ مسینگ کو لگایا گیا پر یہاں پر کرم ایسا ہوا کہ یہاں پر جب بھی وہ مسینگ لگاتے تھے تو یہاں پہ اسے خون جاری ہو جاتا تھا کوئی بھی مسئیبت زیادہ ہوا تو ترکان نے اٹھایا کہ اس پر لاسی سے مال رہی مطلب یہ تضاب کی بات ہو رہی ہے جس تضاب کو ڈالنے سے انسان کا چہرہ برباد ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے بڑی بڑی طریقے سے پر باوزان کی یہ کرامت ہے کہ وہ ایسر پلانے کے بعد بھی یہ کرشمہ ہوا یہ کرامت ہوئی کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اچھی نصیب کی کلام اسی لاٹھی کے مال سے اس کو شفا ہوگی ہمیشہ کیلئے سبحان اللہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ باوزان کون تھے کہاں سے آئے تھے ان کی کیا مطلب کو مطلب تھوڑا بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز بان لیں آپ لوگوں کو بتا دوں میں کہ ابھی ہم لوگوں نے یہاں حاجی عبد الرحمان شاہ بابا کی درگاہ کی جرات تو کرا دیئے اب ہم لوگ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جو انگری پلیس ہوگی جو سرکار کی بیٹھا جائے ہاں تو ابھی ہم لوگ اتر جائیں گے اور ان کی بیٹھا کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا ہوا کا ان کی کرامت ہے کیونکہ ان کو پلیس ہوگی میں لے گئے تھے تو ابھی ہم لوگ جائیں گے اور کیا جائیں گے سلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا دوز مشٹر خان تو فانلی میرا پارٹ ٹو اسٹارٹ ہو چکا ہے تو جیسے کہ میں نے پارٹ ون میں آپ لوگوں کو حاجی عبد الرحمان شاہ بابا درگاہ کی بارے میں بتایا تھا کہ آپ لوگ اس درگاہ شریف میں کیسے جا سکتے ہو کہاں سے ٹرین کہاں سے بس ٹیمپوز کہاں سے ملے گا آپ کو ٹیکسی کا ٹکٹ کیا لگے گا یہاں کا فیمس مارکٹ کہاں پر ہے اور باوزان کون تھے کہاں سے تھے باوزان کی کیا کرامت ہے میں نے وہ پارٹ ون میں بتا رکھا ہے اگر آپ لوگ پارٹ ون دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن پر لنک بھی ڈال دوں گا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو نئے تو سرچ کر سکتے ہو مشٹر خان اجمیر حاجی عبد الرحمان شاہ بابا کی درگاہ یا ڈونگری درگاہ ممبئی لکھ سکتے ہو تو آج آئے گا تو گائز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ اسی طریقے میں درباروں کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں کہیں پہ بھی کوئی بھی دربار کا ویڈیو آپ کو جاننا ہے نا تو مشٹر خان اجمیر سرچ کریں اور درگاہ کا نام سرچ کریں آپ کو ویڈیو میری پہلے سے پہلے مل جائے گی تو ماشاءاللہ آپ میرا پارٹو اسٹارڈو چکا ہے تو چلو چلتے ہیں آپ لوگوں کو جہاں پہ باوزان کی بیٹھک تھی جہاں پہ بیٹیس کے جامانے میں بیٹیس پولیس قید کر لیا کرتی تھی اور پھر وہاں سے وہ نظر نہیں آتے تھے تھانے کے اندر تب وہ بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے تو چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا لوبان کے بارے میں ماشاءاللہ کہ یہاں پہ لوبان لینے سے آپ لوگ کو صفحہ ملتی ہے ماشاءاللہ تو اس درگاہ پہ آنے کے بعد دینا مطلب میں آپ کو بتا دوں چوبیس گھنٹہ یہاں پہ لوبان جلتا ہے ماشاءاللہ اور یہاں آپ سامنے دربار شریف دیکھ سکتے ہو یہاں کی زیرت آپ کر سکتے ہو ماشاءاللہ اور یہاں پہ الحمدللہ آپ کو بتا دوں چوبیس گھنٹے لوبان چلتا ہے اور یہاں پہ جو بھی منت مرادے انسان مانگتا ہے اپنی ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ماشاءاللہ ان کی دربار کیا بولتے ہیں ساری بیماری پریشانیاں کو دور کرتا ہے آپ لوگ مزید ریلوی سٹیشن جا سکتے ہو ڈونگری درگا کسی کو بھی بول دینا ڈونگری جانا ہے کوئی بھی آپ کو بتا دے گا ماشاءاللہ اور آپ لوگ دونگری درگا جا سکتے ہو مزید ریلوی سٹیشن کے پاس سے بھی پڑے گا یا چھترپدی سیواجی ترمیلس بھی آپ جا سکتے ہو وہاں سے بھی آپ کو پاس پڑے گا پہلے فاسٹ ویڈیو میں میں نے پورا راستہ بتایا وہ بھی دیکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ دیکھیں جب یہاں پہ رمضان کا مہینہ آتا یہاں بہت زیادہ چہل پیل ہو جاتی ہے اور خاص کر کے یہاں پہ ارس آتا ہے جب ارس کے موقعے پہ ماشاءاللہ اور بھی زیادہ تعداد میں یہاں پہ بھیڑ ہو جاتی ہے یہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے تو یہ وہ دربار ہے جہاں پہ ماشاءاللہ جو بھی زہرین آتے ہیں اپنے اپنی من کی مرادوں دعا پاتے ہیں مانگتے ہیں اور پاتے ہیں ماشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہو گائیز ہم لوگ اس مسجد کے بعد پہنچ گئے جو مسجد آپ کا بھی دکھایا تھا اب یہی سے ہم لوگ جا رہے ہیں جہاں پہ باوزان کی بیٹھا تھی یعنی پولیس تھانے کے اندر وہاں پہ باوزان بیٹھتے تھے پولیس چوکی کے اندر بیٹریس کے جوانے پہ کبھی ہم لوگ وہی جا رہے ہیں اور یہ چیز بتا دی جہاں کے جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ سارے بیٹریس ٹائم کے بنے ہوئے بہت ڈیزائنگ والے گھر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ ہاں 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 یہ جو مسجد یہ بھی آتا ہے پانی بھی آتا ہے ماشاءاللہ دیکھو مسجد پورا چاندی کا بنائے لائے گا یہ امام حسین کے نام پہ چوک ہے پورا حضرت امام حسین چوک ماشاءاللہ ممبئی پہ آپ آئیں گے تو امام حسین کے نام پہ چوک ہے ہاں پہ سبان اللہ یہ دیکھو امام حسین کے نام پہ گیٹ بھی ہے چوک بھی ہے سبان اللہ جنہ کرامت آپ یہ کروئے ہیں یہ دیکھو راستے میں چلتے چلتے ایک اور درگا شریف ہمیں دیکھی ماشاءاللہ جو کہ بہت خوبصورت ہے کیا نام ہے درگا شریف کو طریقہ سبان ہے کہ سید احمد علی شا Жس جب اللہ حکم ہے مجھے ایک چیزا آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ مجھے مجھے مزا نہیں آ رہا ہے وہ والی ٹیکسی جو پرانی والی دیکھتا تھا نا اس کو ڈونڈ رہا ہوں دیکھتے ہیں ملے گی تو ٹھیک نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں ہے اسی ٹیکسی ابھی مل رہی ہے ابھی کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی کو رنگ کر دیتے ہیں اور ٹیکسی بنا دیتے ہیں ہاں نا پر پہلے کہ کوئی بھی لے کر کے نہیں پہلے کہ ٹیکسی بہت شاندار تھی ڈونڈ رہمان شاہ بابا کو پولیس ٹی سٹیشن پہ بیٹھا گیا جہاں پہ ان کی جہاں پہ بیٹے شرکار نے گورنمنٹ نے کہہ کیا تھا پر وہ دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آگئی وہی والی جگہ میں ہم لوگ آ چکے پولیس ٹیشن ڈونڈری تو ابھی ہم لوگوں کو آپ کو لوگوں کو زرد کرائیں گے ڈونڈری آج جی عبدالرہمان یہ دیکھ سکتے ہو ڈونڈری پولیس ٹیشن تو دیکھ سکتے ہو ہم لوگ ڈونڈری پولیس ٹھانے میں پہنچ چکے ہیں تو آپ لوگ پولیس ٹھانے کے اندر آپ کو جانا پڑے گا یہاں سے انٹری گیٹ لینے پڑے گی اور یہاں پر آنے کے بعد جسٹ بازو میں ہی آپ دیکھ سکتے ہو بابازان کی بیٹھاک ہے جہاں پہ بابازان بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اور بھی جانکاری کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگ جس پولیس ٹیشن کے بازو میں ہم کی جہاں بیٹھاک تھی بابازان کے ہم لوگ وہاں پہ آ چکے ہیں تو آج بھی اگر آپ لوگ یہاں پہ ڈونگری پولیس ٹیشن پہ آتے ہو تو ڈونگری پولیس ٹیشن کے جسٹ بازو میں یہ ان کا چلہ مبارک ماشاءاللہ تو چلو چلتے اندر بابا ہم گے بابا سے جانکاری کرتے آپ کو بتاؤں گے ہاں جی عبدالرحمان شاہ بابا کے چلے مبارک پہ یعنی جہاں پہ بابا شاہ بابازان کو آہ جی حضرت ہمیں بتائیے کہ بابازان کی کرامت کے بارے بتائیے کہ بابازان کون تھے کہاں سے تھے بابازان کی کیا کرامت ہے جی بتائیے بابازان کے سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ پولیس ٹیشن کے اندر بیٹھ کے اپنا راز کر رہے ہیں اور یہاں اس جگہ دربال میں آپ کے ہندو مسلم سے کسائے جتنے بھی بھائی ہیں مارے اور سب سے بڑی چیز تو آپ جان سکتے ہیں کہ اسی جگہ پہ بابا کا پابیدر جگہ پہ اور یہاں سرکار کرم بہت ہے لوگوں کے اوپر ہمیسا لوگ فیض پاتے ہیں ہمارے پولیس کرمچاری جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ہمیسا پیدر تو محقبت کے ساتھ یہاں حاضری دیتے ہیں جی بہت ساری کرامتیں ہیں بابا کی اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ بابا کے کرم سے پاس وقت اللہ اوپر کے صدا بلند ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ پاس وقت نماز ہو رہی ہے سب سے بڑی کرامت تو جندہ کرام و سرکار کی ہی ہے ملہب یہ ہے کہ ماشاءاللہ بیٹیز کے زمانے پہ یہ جو پتھر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بابا زہن کو بیٹیز کے زمانے میں قید کیا گیا تھا تو بابا کو یہاں نہیں قید کیا تھے بابا کو پونہ سٹیسن کے اندر نجاکب قید کرتے تھے تو بابا یہ جنگہ چونکہ بہت مبارک تھی اور بہت پسند تھی سرکار آکے یہیں بیٹھ جاتے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ بابا کو اندر کیے ہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ باہر سے ڈالا مہ رہے ہیں پھر وہ باہر آکے دیکھ رہے ہیں تو سرکار یہیں بہت جو تھے سرکار یہیں بہت مبارک تھی سرکار کو جو بہت پسند تھی اور اس کے دعاوے یہ دیکھی آپ یہ سراغ دیکھتا ہے آپ کو یہ سراغ یہ جو بیٹیز کے ٹائم پہ سر پہار تھا پورا بیٹھنگیں بہتا رہتے تھے توڑ کے یہاں تک تو سہیہ سنامتے کے ساتھ ٹوٹی جگہ جیسے انہوں نے خون نکلنا شروع ہوگا اچھا خون نکلنا شروع ہوگا یہ جو سہا سے سراغ دیکھ رہی ہے اور آج بھی یہ زندہ کرامت ہے ابھی جگہ ہیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ نشان بنے ہوئے ہیں ابھی یہ کہت اللہ صاحب اس کو مٹی اس کے اندر میں سیمن بھروا دیئے ہاں اس کے لئے اچھا تو اور باقی بہت سارے چیزیں ہیں ابھی یہ ایک کرامت اور بابا کیے کہ پھولی جگہ بابا کو پسند کی جی اس کے اوپر ہم کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے نہ چھت ڈال سکتے اچھا یہاں چھت نہیں ہے نہیں نہیں اچھا مجھے لگا یہاں گھومت شریف پیپر ہے ایک دو کار لوگا نے کوششت ہی کیا ہے یہاں پہ کچھ ڈالنے کی کہ وہ طرف وہ ہو جائے ہاں دربار کا وہ رات کو کدھر چلی گئے چیز ملوم نہیں پہی اچھا مطلب یہاں پہ چھت ڈالنے کی کوشش کریں وہ اچھا تو رات رات گائب ہو گئی پتہ بھی نہیں پڑا کسی کو اور پتری ہے یا پترہ جو بھی اس کے اوپر ڈالنے کوشش کی ہے جی سالوں پہلے کی بات ہے جی لیکن وہ چیز کہاں کہاں ہوگی یہ مطلب معلوم نہیں پڑی ماشاءاللہ سب سے بڑی جندہ آپ کو کرامت بتا دو بابازان کی کہ بابازان کو یہ جگہ بہت زیادہ پسند تھی یہاں عبادت کرتے تھے وہ یعنی یہ چلہ گاہ ہے اور سب سے بڑی بات بتا دو کہ بٹس کے جوانے پر جب یہاں بھی پورا بلڈنگ تیار کر رہے تھے یہ دیکھ سکتے ہو تو اس جگہ پر بھی یہاں پر مسینگ کو لگایا گیا پر یہاں پر کرام ایسا ہوا کہ یہاں پر جب بھی وہ مسینگ لگاتے تھے تو یہاں پر اسے خون جاری ہو جاتا تھا تو ماشاءاللہ سب سے بڑی جندہ کرامت تو یہ یہ دوسری بات یہ بابازان کو وہ جو کرسما ہے سب سے زیادہ پولیس والے پکڑ لیتے تھے کہ سب سے بات چکی اور ضرور کی اے بچیک آئی نہیں یعنی دنیا معافیہ دنیا اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں جی ان کے سامنے ان کی ولادیں بھی آیا جائے تو ان کو بھی نہیں پیچھا جی ان کی رگ رگ میں صرف اللہ کی ہی آواز آتی ہے یعنی عبادت میں مغمہ ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت سے وہ اتنا مطلب اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں کہ سوائے اللہ کی انہیں کوئی نظر نہیں آتی نہیں آتی سوائے اللہ کی عبادت سے قریبہ تھی کہ چلتے چلتے کبھی کوئی بھی مصیبت زیادہ ہوا تو سوائے اللہ کی ایک اور کرامہ سوائے اللہ کی ایک لڑکا تھا جس کو مطلب مرگی کی شکائیت تھی میرگی کی بیماری تھی کافی سالوں سے تو کسی جگہ اور نوکے نہیں کر رہا تھا اس کے مالک میں اس کو کہا لڑکے کو جا کے ایسید لیا ہو تو لڑکا ایسید لینے مطلب گیا ایسید لیتی ہے جا رہا تھا راستے میں اس کو میر گیا گیا جی وہ موڈ میں گیر گیا 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 جننے کے بعد وہ جو مطلب وہ مطلب بات لیا کرتی اس کی ایسید کی سب پڑی ہوئی تھی سائٹ میں سرکار کا گزر ہوا اپنے چند حمرائیوں کے ساتھ سرکار کا گزر ہوا مطلب گیا تو آپ نے معلوم کیا تو پتہ لگا کہ اس کو میر گی اس شکایت یہ گر گیا ہے تو سرکار حضرت الرحمن صلی اللہ علیہ نے ایسید کی بوٹر کھولا اور اس کو موڑ کے اندر گا لے اور تین ہی سید کی بوٹر جو ہے پورا اس کو اپنے پھلا گیا اندر ہی اندر اب بتائیے آپ کو بتائیے کہ کتنی بڑی کرامت ہے ایسید آنکہ اگر پھیلے لیکن قدرے ہوگر اس کی حالت میں سے لے جائے سرکت کیا حال ہوگا لیکن ایسید پھلانے کے باوجود بھی انشان رکھیا ہوئی اور الحمدلہ آپ کے مطلب آپ کی زندہ کرامت اور بہت بڑی کرامت کہ ایسید پینے سے ایسید کیلئے اس کی بیماری دور ہوگی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ مطلب یہ تضاب کی بات ہو رہی ہے جس تضاب کو ڈالنے سے انسان کا چہرہ بھرپاد ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے بڑی بڑی طریقے سے پر باوزان کی یہ کرامت ہے کہ وہ ایسید پھلانے کے بعد بھی یہ کرسما ہوا یہ کرامت ہوئی کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ باوزان کون تھے کہاں سے آئے تھے ان کی کیا مطلب کون مطلب تھوڑا بتاؤ یہ مطلب افرغانستان سے غالباً اور وہاں سے سرکان حضرت الرحمن صلی اللہ علیہ کی آخری کی جو زندگی تھی یہ مذہبیت میں گزری اور شروع کی جو آپ کے زندگی تھی تو حافظ قرآن میں تھے ماشاء اللہ اور اس کے بعد وہاں پہ محمدین اور سائٹ میں کوئی محلہ ہے وہاں پہ جو ہے آپ نماز جی پڑھاتے تھے پڑھاتے تھے مجھد کی امام بھی تھے پوری زندگی جو ہے آپ نے خدمت دین میں گزار دی اس سے آپ آئے اللہ حضرت اللہ جب سے بڑی بات یہ کہ آپ والے رسول ہیں سیئے زادے ہیں تو جب سے سرکار وہاں سے تشریف لائے اور ہمیشہ جو ہے دین کا کام ہی کرتے ہیں آخری وقت میں بھی جو ہے دین کا کام کرتے ہی ہوئے آپ پردت ہوئے ہیں ٹھیک ہے سرکار کا مکرد خمدین ویسان کی تاریخ جو ہے ان کا ارش کا بات ہے ارش جو ہے دو مطلب جماعجی لوگل میں گیارہ وی شریف کے بعد جو مہینہ آتا ہے نا اسی مہینے میں زمان لیے کی جماعجی لوگل یعنی دو جماعجی لوگل کو آپ کی ارش کی تاریخ ہے لیکن ایک جماعجی لوگل سے چاندرہ سے شروع ہوتی ہے اور دس دن تک سلسل جو ہے مطلب ارش چلتا رہتا ہے ماشاء اللہ میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر میں نے سنا کہ یہ چلم بھارک سے بڑے دھوم دام سے شنڈل جو ہمارے پلیس کرمیوں وہ لے کے جاتے ہیں یہ بہت بڑے بابا کا کرم ہے بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی حکومت لوگل اپنے ہر آشک کے اوپر ہوتی ہے ان کی دلوں کے اوپر ہوتی ہے بے شک اللہ حمدللہ شروع سے لے کے اور اب تک کی جو ہے سنتال alors یہ Power جب ہمارے پلیس کرنی ہے جو پلیس کرنچاری ہیں سیپہ صاحب ہیں اور تمام جبھی ادھکاری ہیں ابھی نے یہاں کے سینے صاحب ہیں جتنے، جتنے لگ ہیں وہ سب جو ہے بہت دھوم دھام کے ساتھ اپیدے تو محبت کے ساتھ بابا کا سندھر نکالتے ہیں اور دون نام کے ساتھ بابا کا سندھر جاتا ہے مزاد حفیش ہوتا ہے اور کم بہت شان و شوقت کے ساتھ باتا پور سیاہ میں مناتے ہیں مناتے ہیں ہر سال جو عرام دللہ آم سی پی صاحب آتے ہیں آچھا ماشاء اللہ آچھا ایک چیز اور کی ان کی سب سے دک کرامت وارل ہے کی ان کو بیٹیس پولیس باہر پر قید کر لیتی ہے ایسا کیوں مدب کیا ہے یہ واقعہ بتاؤ تھوڑا سا میں قید تو تنی تاریخ نے قید نہیں کبھی کسا لوگ کمپولین کبھی کیے اب ابھی کانا کوئی کبھل کالے کبھڑا پہر کے جا رہا ہے تو سرکار نے اٹھا کے پھرک کے مار دیا آچھا تو یہ مطلب ایسا کی ان لوگ کہتے ہیں کہ قید ہمیں ایسا مقید نہیں رہتے تھے لیکن کبھی ہوا ہے ایک دو پار ایسا ہوا ہے کہ سرکار کو جو ہے اٹھا کے اندر ڈال دیا گیا ہے بیٹریس کے ٹیم میں ہاں وہ بھی سملو کی وہ مطلب اس لیے ڈالا گیا ہے کہ تاکہ اس جگہ کی جو نحوست ہیں تو سرکار کے قدموں سے دور ہو جائے اچھا جی سمجھ میرا ایمان و اکیدہ یہی ہے کہ اس جگہ سرکار کا قدم پڑ جائے سمجھ لیے وہاں پہ کوئی منحوسیت تھی اور سرکار کی قدموں سے وہ نحوست دور ہوئی ہے مطلب یعنی یہ ایک دیل ہے وہاں پہ اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ قدم اندر سرکار بیٹے ہوئے ہیں ہاں اور عبدالرمان شہابہ اندر ہی ہیں لیکن وہاں آکے دیکھ رہے ہیں تو آپ چلہ شریف کے اوٹے ہیں اچھا مطلب یہ کہ بیٹریس جو پولیس تھی وہ پکڑ کے لے جاتی تھی تھانے میں قید کرتی تھی پر اصل میں کیا ہوتا تھا بہوزان یہاں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے پبلک شکایت کرتی تھی کہ بھائیزان ہم نے تو آپ کو بولا کہ پولیس پولیسوں کو بولا کہ بھائی آپ قید کر لیے ہیں پر بابا تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں ایک جندہ کرامت یہ بھی ہے ماشاء اللہ کیم اللہ ولی اللہ کسی کی قید میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ عبادت کرتے ہیں یہ لوگوں کو خوش حبایات کرتے ہیں تو ان کو کون قید کر سکتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے میں آپ کو پڑھتے بتا دوں یہ قرآن پاس کی ایک آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اور آپ نے ایک کام کیے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جو ہے ان کی محبت ڈال دیتا ہے محبت ڈال دیتا ہے محبت ڈال دیتا ہے اور آج الحمدللہ یہی سرکار کی سمدھی یہ زندگی کی ایک تاریخ ہے ہاں اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں آپ کی بہبرا محبت ڈال کے رکھیوں اور لوگوں کو فیض بھی ملتا رہا ہوں اللہ بہت بہت فیض آستانہ ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ میں اپنی اچھی جانکاری دی آپ کا کیا نام ہوگا جرد ماشاءاللہ تو انشاءاللہ اسی طریقے میں درباروں کی جانکاری آپ لوگوں تک لاتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیا تو پھلی چینل کو سسکرائب کر لیا کریں کیونکہ میرے ویو جو نا میلینز میں جاتے ہیں پر سسکرائب ماشاءاللہ بہت کم ہوتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں تاکہ تمہارا چھوٹے بھائی کا حصلہ ابزائی ہو اور اسی طریقے سے میں ویڈیو لاتا رہوں آپ لوگوں تک